دوستو آپ میں سے بیچتر افراد میری طرح شوارما بہت شوق سے کھاتے ہوں گے لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ میری طرح آپ بھی شوارما کھانے سے توبہ کر لیں گے دوستو زیرنظر ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شوارما ہے جس کو بنانے کا پروسس دکھایا جا رہا ہے شوارما کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شوارما بریڈ میں چکن موجود ہوتا ہے جو بون لیس ہوتا ہے اس میں کوئی ہڈی موجود نہیں ہوتی ایون جو کارٹیلیج ہوتی ہے یعنی کہ کری ہڈی وہ بھی اس میں موجود نہیں ہوتی اس میں کچھ میونیز ڈالی جاتی ہے اور پھر شوارما رول کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے موزن بٹی جو پاکستان کے ایک معروف ہیلتھ سپیشلسٹ ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے جب شوارما کو کھولا گیا اور اس میں سے چکن نکالا گیا اور اس کا وزن کیا گیا تو یہ تقریباً ایک سو گرام تھا اب آپ جانتے ہیں کہ بونلس چکن تقریباً چھے سو روپے کلو ہے اور اگر شوارما کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ آپ کو سو سے ایک سو بیس روپے میں بہترین مل جاتا ہے تو اگر صرف ہم چکن کی بات کریں تو وہ ہی تقریباً ستر سے ایسی روپے کا بنتا ہے باقی شوارما بریٹ اس کے ساتھ موجود تیل اور دیگر تمام چیزیں جو شوارما کے اندر ڈلتی ہیں ان سب کو ملائے جائے تو وہ بھی اس کی اوریجنل کاؤس سے کافی اوپر چلا جاتا ہے تو اندازہ کیجئے کہ آخر پھر شوارما بیچنے والا بچت کہاں سے لاتا ہے دوستو جواب اس کا یہ ہے کہ مردہ مرگی کو استعمال کیا جاتا ہے شوارما بریٹ بنانے میں شوارما کے اندر موجود چکن کو ایڈ کرنے میں اور اگر آپ اس کی زندہ علامت دیکھنا چاہیں آپ اس کی نشانی دیکھنا چاہیں تو آپ ہمیشہ جا کے ذرا چکن کو دیکھئے اگر اس کو ریڈ یا یلو کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چکن ڈیڈ ہے اور اس چیز کی تسلی کے لیے آپ لوگ زیرے نظر ویڈیو کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک شازور کے اندر مردہ اور زندہ دونوں مرگیاں پڑی ہوئی آپ کو دکھائی دی رہی ہیں اور ان کی سکن کے کلر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر موت کے بعد خون جم گیا ہے اور بعد میں اسی مردہ مرگی کو باہر نکال کر اس کا گوشت بون لیس بنا کر اسے پورے پاکستان کے مختلف دھابوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے جہاں پر اسے صرف سو روپے کلو یا پچاس روپے کلو کے حوالے سے خریدا جاتا ہے اور لوگ اس کے شوار میں بنا بنا کر برگر بنا بنا کر اور بوٹی برگر بنا کر آپ کو کھلاتے ہیں اور ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں خدا رہا توبہ کیجئے وگرنا یہ آپ کی جان لے لے کا